الفاظ جن کی طاقت کی بات کر رہے تھے الفاظ ہٹ کرتے ہیں الفاظ زخموں پر مرم رکھتے ہیں اور یہ زخم دیتے ہیں الفاظ رولاتے ہیں الفاظ ہنساتے ہیں الفاظ موٹیویٹ کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں الفاظ بے یقینی تزبزب اور نا امیدی پیدا کرتے ہیں میڈیا ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے الفاظ کا کھیل کسی آدمی کوئی خاص لفظ کے ساتھ ٹیک کر دیا جائے یہ دشت گرد ہے یہ اس طرح کا ہے یہ اس طریقہ کا ہے اس کے بعد پورے معاشرے کی نفرت اس کی حکارت اس کا رکو سے خاص فرد کی طرف موڑ دیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے الفاظ کے ذریعے سے الفاظ آپ کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی اقائد ہیں جتنے بھی اقائد ہیں آپ کے اچھے برے پختہ کمزور وہ تو آپ کو پتا ہے لیکن جتنے بھی اقائد ہیں وہ کس طرح سے بنے کس ذریعے سے بنے الفاظ یہ دو اٹھے بولے ہیں پہلے اور تیسرے الفاظ اچھا وہ اقائد الفاظ سے بنے لوگوں کے جو اقائد ہیں وہ کیسے بنے الفاظ سے اب اگر وہ اقیدہ غلط ہے اور اس اقیدے کو بدلنا ہے تو اس کے لئے کون سی ٹیکنیک یوز کریں گے الفاظ اقیدے اقیدوں کو بدلنا بھی الفاظ سے جاتا ہے اس کے لئے خاص ترتیب چاہیے ہوگی الفاظ کی ایک نئے ذاویے سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا تب آپ وہ سمجھ سکیں گے سکھا سکیں گے مثلاً ایک دو ایکزمپلز آپ کو دیتا ہوں توتہ توتے کے بارے میں بہت محاوریں موجود ہیں ہم نے توتے کے ساتھ بہت زیادتی کیا اور دو ادب میں توتہ چشم توتے کی طرح آنکھیں پھیر لیں توتے کی طرح بے وفا یہی سننے نا توتے کے بارے میں کہ توتہ بے وفا جانور ہے رائٹ اور کہتے ہیں کہ اسے سونے چاندی کے پنجرے میں رکھو اسے دیسی گھی کی چوری کھلاو وہ وفا نہیں کرتا توازہ کھلا دیکھتا اڑ جاتا ہے توتے پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے رائٹ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سوری میں غلط کہہ رہا ہوں توتہ میرا آئیڈیل ہے آپ کہتے ہیں بے وفا ہے بے مہر ہے توتہ میرا آئیڈیل ہے کہ توتہ حریت پسند ہے وہ کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی پر سمجھو تا نہیں کرتا سونے چاندی کے برطنوں میں رکھو سونے کے پنجرے میں رکھو دیسی گھی کی چوریاں کھلاو وہ کسی بھی چیز کو آزادی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا وہ کہتے ہیں مجھے آزادی عزیز ہے بتا یہ توتہ اچھا ہے کہ توتہ برا ہے پہلا آقیدہ کے توتہ بے وفا ہے الفاظ سے بنایا گیا نیا آقیدہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا کتہ ہم کہتے ہیں نجس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کتہ وفاداری کا سمبل ہے وہ آدمی کتے کی طرح وفادار ہے کتے کی وفاداری کی مثالیں دی آتی ہیں ایسا ہی ہے لیکن سوچئے کہ کتہ اپنی نسل کا وفادار ہے کہ نہیں وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہڈی کے ٹکڑے کے لیے اپنے ہم نسلوں پر تو بھانگتا ہے تو پھر اس کی وفاداری در حقیقت روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ ہے تو اگر یہی وفاداری کا میار ہے تو پھر میر جعفر اور میر صادق سے بڑھ کے وفادار کون ہو سکتا ہے پھر انہیں برا بھلا کیوں کہتے ہیں اگر چمکتے سکھوں کی جھنکار آدمی کو متاثر کرے وہ اپنے پیٹ کا سوچ کے ان سکھوں سے وفاداری کرنے تو پھر میر جعفر اور میر صادق کو تاریخ میں غدار کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے جو اپنے ہم نسلوں سے جفا کرے کیا اسے وفادار کہا جا سکتا ہے تو چند مثالیں صرف یہ دے رہا تھا کہ ہمارے بلیفز ہیں یہ لفظوں سے بنتے ہیں ہمارے عقائد تو اگر ہم نے ان عقائد کو لوگوں کے ذہنوں میں بسے ہوئے عقائد کو بدلنا ہے تو ونس اگین ہمیں اس کے لئے الفاظ کا سہرہ لینا پڑے گا زیادہ طاقتور